ایک جنازہ ہو گیا اللہ کے رسول تشریف لے گئے ابھی لہت تیار ہونے میں دیر حضور بیٹھ گئے اور آپ نے لمبا خطبہ دیا کسی دنہوں بھی بیان کروں گا براہد نے عزم الرجیم فرماتا حضور نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت فرشتوں کی ایک پوری گار داتی ہے ہم لوگ سمجھے نہیں کہ ملک الموت ایرویں قبض کرتا اس سے آگے لوگوں نے پھر ایک ردہ رکھ لیا کہ جب ایک ملک الموت ساری زمین پر اور اتنے جہان پر گھومتا اور سب کی جانیں نکالتا تو حضور اگر حاضر ناظر ہو جائیں پھر کیا یہ ہمارے دوست کہتا یہ بات ہی غلط ہے ایک ملک الموت کب جانے قبض کرتا بے شمار فرشتے ہیں اس کے مات وہ انچارز ہے محکمہ کا اس کے تیت تتوفہ عمل ملائکہ بے شمار فرشتے تو اللہ کے رسول نے کہنا پورا دس سا ایک انسپیکٹر ہوتا اس کے ماتے سپائی ہوتا وہ آ کر اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک وہ مردے کی نظر جاتی ہے وہ نہیں خریب آتے باقی سب صفائی بیٹھ جاتے ہیں یہ انچارز آتا اگر وہ نیک ہے اس کے پاس جنت کا خوشبو سے بسا ہوا روانہ ہوتا اسے اللہ کا سلام کہتا اور کہتا چال اپنے رب کی طرف تیرا رب تجھ سے خوش ہے تو اس سے خوش ہے خوشی خوشی اس کی روح روانہ ہو جاتی ہے برا جو اینا ڈراؤنی شکلیں جو برا مرزا اس کے لیے جو فرشتے ہی آتے ہیں اس سے ہی اسے پنا چل جدا کہ میرا انجام آپ کیسا مسکراتے چیروں کی بیٹھ رونی شکلیں بدودار رمار غزب آرود نگاہیں وہ چھپتی پھرتی پھر روح نکالتے مار مار اور اسی وقت جہاں وہ رمار نے اس کو لپیٹتا دوسرے سبائی آگے آ جاتے ہیں اس سے وہ وصول کر لیتے ہیں نیک روح در لے کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرتے ہیں خوشبو پھیلتی جاتے ہیں اور ساری مخلوق کہتے ہیں مرحبا مبارکہ تیرا آنا یارتونے ہم سب کو نہ مطر کرتے ہیں اور اگر برا جو بدودار رمار بزبو پھیلتے ہیں سارا جہاں لانت کرتا کہ تُو کیسی منحوس روح ہے ہمارا دواغی خراب کرتے ہیں آسمانوں پر جاتے ہیں پھر وہاں اجازت مانگتے ہیں کہ دروازہ کھولا جاتے ہیں کھولتے جاتے ہیں نیک کے لئے سات آسمان پر کے اللہ کی حضارت میں دے جاتے ہیں حکم ہوتا ہے کہ اس کا سارا جو بنا اندراز ہے وہ اللی جین میں کر دو جو اللی جین سے جین مشہور ہے کہ کوئی دو جگہ جہاں روئے جاتی غرق بات ہے اللی جین سے جین صرف آفس ہے دفتر ہے وہاں نیک لوگ جن کر اندراز ہو جاتا ہے کہ یہ شخصات ہو گیا اس کی پوری کتاب جو زندگی تھی وہ بھی جماں کرا لیا ہے کہ یہ اس کا سارا ریگارڈ ہے دوبارہ حکم ہوتا ہے کہ زمین میں سے میں نے اس کو پیدا کیا وہاں ہی لے جاؤ زمین سے ہی دوبارہ اس کو پیدا کیا وہ روحاں واپس آ جاتی ہیں پھر اسی کبر کیا برے کی روح لے کر جاتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کہتا ہے نہ آسمان کے دروازے نہ کھول میرے دربار میں دفعہ کرو اس کو ساتھنی زمین کے نیچے پھینکو وہاں ہی رہے وہاں سے نکالے لمبی حضیث ہے جہاں سے برائد نے آتا ہے نیک لوگوں کی روحیں خوشی میں ہوتی کیسی پاک زندگی ان کی حضیث پاک میں آتا ہے سنانے پر نمازہ کہ جب اس کو فرشتے آ کر اور حساب کے لیے کہتے ہیں نا کہ جواب دون سوالوں تو منظر دکھایا جاتا ہے سورج غروب ہونے کا جب مردہ ہوش میں آتا ہے اور فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا حسر کا وقتی بھی جنگ ہوں گا تو وہ کہتا دعو نہیں بسر مجھے ذرا مولد دو میں نماز پڑھ وہ کہتے ہیں اللہ یاد تجھ سے کیا ہے ساملہ اللہ جس کو اس وقتی نمازی آتا ہے مگر یہ حال ان کا یہ نا جو زندگی میں نمازی رہے جن کو یہاں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ نماز نام نہیں شاہبی مسلمان کا کوئی کام ہے انہوں نے وہاں نماز کو کیا یاد کر رہا یہ سچا مومن اس وقت کہتا ہے دیکھ دیو کہ سورج جا رہا تو کہتا ہے یاد سوالوں کے جواب دوں گا میں پہلے مجھے نماز پڑھ بڑا خوش ہوتے ہیں اور جب سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے دیتا ہے تو کہتے ہیں ہم پہلے ہی جانتے تھے اس نے پوچھتے تھو اس نے کہا میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا قرآن سے مجھے یہ سب پڑھا وہ کہتے ہیں ہمیں تیرے بارے میں یہی تو کوئی سو جا جیسے دلن آرام سے سوچی ہے اور روزانہ پھر اس کو جنت کا مقام دکھایا جاتا ہر روز پردے ہٹا کر صبح شام وہ دیکھتا کہ آخرت میں میرے لئے یہ تیار خوشیاں جیسے میمان خانے میں رستا اس میں بیٹھے نا وہاں دیکھتا کہ میرے لئے یہ انام ہے خوشیاں ہی خوشیاں اور دوسرے کو صبح شام دہنم دکھائی جاتی جیسے پھانسی گھار دکھایا جاتا کہ آ یہ ہے تیرے لئے اب پھانسی گھڑے میں پڑھنے وہ بیچارہ پہلے ہی مرتا مرنے سے پہلے روز مرتا کہ جہاں میں جانے والا ہوں اللہ فرماتا صبح و شام فیران اور اس کی جماعت جہنم کے آگے سے گزارے جاتے وہ دکھائی جاتی اور یوم الکیامد یورد دونہ الہا شدی اللہ دب کیامد کا دن ہوگا سچ مجھ داخل ہو جائیں یعنی مرنے سے پہلے ہی فرشتوں کے شکلوں اور رویوں سے پتا چل جاتا کہ میرا آشرب کیا اور بعد میں جو اکبر میں جاتے ہی شروع ہو جاتے یا ایک سوال جو ہم لوگوں کو پریشان کرتا کہ چاہ بھی یہاں ہی سوال جواب ہوتے ہیں لوگوں کو سواب عذاب ملنا شروع تو قیامت میں پھر کیا ہوگا جو کہتے ہیں سابتا ہے قیامت کو ہونا ہے ادھر آپ بیان کر رہے ہیں کہ سوال جواب ہوتے ہیں اور سواب عذاب ہوتا انہیں کی بات ہے ورنہ پریشانی ہوتی ہے آپ سارے لوگ واقع ہیں اس سے کہ ایک ہے حوالات کہ زیر تفتیش مجرم وہاں رکھی ہو ایک جوڈیشل زیر ہے کہ مقدمہ چلا فیصلہ سنایا گیا پھر جس وارڈ میں جانے کے وہ لیاک ہے وہ سزا سنا دی گئی اس کو بیجیا جہنم ہے جوڈیشل زیر پورا مقدمہ سماعت ہو کے کس قسم کا مجرم ہے کہاں بیداد ہے یہ اختیامت کے لئے میں ہوگا اور یہ جو ہے یہ صرف سرسری بات پرس جیسے پاسپورٹ دیکھا ویزا دیکھا چلو ادھر اس کو بیج یہ صرف ایسے ہے کہ یہ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں کہ آخری دعوت ہمارے لیے یہ ہے جنت دکھائی جاتی ہے برے ڈر ہیں اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ تھا کیوں نہیں معاملہ تیہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو سابعہ رہا بھی فیصلہ کر دے اس کو جہنم بیجے اس کو جنت یہ کیوں ہیں دو مرے لے کے قبر میں صرف سرسری بات پرس ہے آخرت میں پھر جہنم میں جنت ہے یہ چیزیں آپ کیونکہ پڑے لکھیں اور یہ چیزیں ضرور کی ہیں کہ عقیدہ جو آخرت کا اس کو سمجھے دیں بہت اصل نہیں ہے اور بڑی نازک بات ہے جو قرآن حضیٰ نے بتائی توبہ توبہ ہم اس کی طرف جہان نہیں کرتے کہ نیکی بدی وہ نہیں جو آپ نے مرنے تک کی کھاتا آپ کا بانگنی ہے آپ مر گئے یہ جب تک یہ کارخانہ سٹاپ نہیں نہ ہوتا میزان نہیں لگ سکتی کہ میری نیکیاں کہاں کہاں اپنا سر دکھایا میری بڑی نسالوں نے کتنے لوگوں کو مرات ہویا یہ جب قیامت آئے گی نا اس وقت ہوگا کہ ڈاک صاحب نے کتنے لوگوں کو دین کی طرف رکھ جلائی ان کی بیعہ سے کتنے لوگ دیندار بنیں انہوں نے اپنی اولاد کو یہ سارا حصہ قیامت کے ذرے نکلنا اللہ کہتا ہے نکت بما قدم ہوا سارا ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے بھیجیا اور وہ بھی لکھتے ہیں جو فٹ پرنس ہے آپ کے قدموں کے نشان رہ گیا نا اور لوگ اس پر چر رہے ہیں اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نیکیوں کا پنتازہ کریں یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضور کو یہ سواب پسند یہ بہت بعد میں تنگ ذہنواروں نے نکالا رسول اللہ کو پسندہ کیا جو نیکی امت کرتی ہے نا میں نے قرآن پڑھا نماز پڑھی روضہ رکھا ہر ایک امتی کے اسے عمل میں سے ایک آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے صحابہ کے جا رہا ہے مامون انہوں نے دین ہم تک پسایا جو نیکی سکھائے گا جتنے اس کے بعد جہاں تک وہ چلتی رہ گی اس کو سواب ملے گا یہ ایسا بینک کا کھاتا ہے جو باندنی ہوتا ہے اور برائی بھی اگر آپ نے شروع کرتی اچھا بلا گاؤں تھا آپ نے کوئی لڑکی اگوا کر رہی کوئی قتل کر رہیا دشمنیاں ہو گئیں آگے خون خرابے قیامت تک چل رہا ہے تو آپ کو ایسا نہیں ملنا اگر ہٹرن جنگ عظیم غازی ایساری مہنگائی ہوگی دنیا مر گئی تو اس کو سواب مل سکتی ہی دنیا میں کون سی عدالت تھی اس کے پاس کتنی زندگیاں تھی کہ اس کو بار بار ایک ایک کے بدلے مرا لاکھوں سے انسان مرے ہیں اب قیامت کا زندگی کہ وہاں بار بار زندہ ہونا بار بار مرنا یہ عدالت نے سنا تو یہ نیکی اربضی کا جو لمبا چورا تصبرنا کہ نیکیاں بھی جہاں جہاں جا رہی ہیں یہ بھی آپ کے خاتے میں پڑی اسی لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کا پہلا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اب جب قتل ہوتا ایک گناہ اس کے خاتے میں اور قتل کا پٹا جاتا کہ تو نے یہ سننا شروع کی اگر یہ بادرسم تو شروع نہ کرتا تو کوئی انسانوں میں قتل اب جب تک قیامت نہیں آتی محتاج رہنا چاہیے کہ میں اپنے طرز عمل سے کہیں اور آت کو حکمرہ نہ کر دوں میرے دوست نہ بگڑ جائیں میرا خطبہ سننے والے نہ میں مر جاؤں گا مگر میرے گناہ کی جو گھٹلی ہے یہ بھاری ہوتی جائے کوشش کروں کہ میں اچھی مثال قیام کروں تاکہ اس پر لوگ چلیں تو میرے مرنے کے بعد یہ سواب مجھے پہنچتا رہی ہے اس لئے اس کے سواب کوئی چارہ نہیں کہ جاتے وقت صرف سرسری کاغذات دیکھے جائیں ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا جائے ان کو حوالات میں بند کر دیا اور انتظار کریں آخری عدالت کا کہ جب آخری عدالت آئے گی پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے فرشتے گوائی دیں گے زمین بولیں گی سارا تیرے نیکی بھئی کا کچھا چھتا آ جائے گا جنت دوزخ کا فیصلہ اس وقت اور جنت دوزخ بھی کوئی ایک نہیں اب جنت کا نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سمجھو بس جنب میں چلے ایک برابر ہے وہاں سو دردہ جنت ہم دیکھتے نا کہ بینک بنے سو منزل اور منزل بھی اتنی دور فرمایا یہ زمین ہے جتنی دور آسمان ہے وہاں دوسری جنت اتنی دور ہی پھر تیسری جنت سو آسمان زمین جو اتنے ہیں اور سب سے آخری جو ہے وہ پھر دوسر سب سے آخری جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جو چھتا ہے اور اللہ کے عرشق سے نیچے سب سے اوپر اللہ کا تخت ہے اس سے اوپر فردوس کی چھت ہے اس فردوس کی چھت کا نام عربی زبان میں الوسیلہ ہے اور وہ صرف ایک بندے کو رات ہوگا ساری کائنات ہے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا اور وہ کون ہے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ فرمایا وہ ایک آدمی کو ملنا ہے اور امید ہے کہ میں ہی ہوں مگر میں دعویٰ نہیں کر سکتا تم میرے لئے اعظان کے بعد وہ مانگو اس لئے ہم جو صلی اللہ علیہ وسیلہ بیرے لئے وہ مقام اور مرتبہ مانگو ہم کہتے ہیں آت محمد رسول اللہ کہ اللہ جو تیرے قریب کا وہ مقام ہے وہ حضور کو تو جنت میں بھی بہت مرات ہے اس لئے جتنی جتنیاں نیکیاں بنیں گی کوئی نیچے کی مندل میں رہ دائے گا کوئی دوسری میں کوئی ساوی میں پہنچے گا اور جہنم میں بھی اسی طرح تب بہت تب کے ایک ہی نہیں کہ سارے ایسے ہی مجرمیں ایک ہی طرح اکٹھے کر لیں نہیں جیسے پھانسیالوں کی کوٹنیاں علاق گیاں ہیں دوسرے ہوں کی آسانیاں جہنم میں بھی کسی کے گناہ معمولی ہے اس کو حلقہ عذاب ہوگا جیسے ابو تعالیٰ میں رسول اللہ کے چچا تو نبی اللہ السلام نے جب پوسا کہ اللہ کے رسول حضرت تو بات نہیں پوسا بھائی تھے ان کے ابو تعالیٰ کہ آپ کے چچا نے آپ کی اتنی ہماری تھی دوشمنوں کے مقابل میں اس طرح وہ سینہ تان کر کھرا رہا حفاظت کرتا آپ کی اس امداد سے اس کو کوئی نفع پہنچا تو حضور نے فرمایا میری امداد اور حفاظت کی برکت ہے کہ جہنم میں سب سے حلقہ عذاب اکتال ہوگا ورنہ اگر نہ ہوتا تو درمیان جہنم کے ہوتا اب میرا ساتھ دینے کی برکت یہ ہے کہ پھر جوچیاں آپ کی ہوں گی توبہ اس سے بھی دماغ خور رہا ہوگا باقی جو پھر بہت بڑی جگہوں میں ہوں گے اللہ پناہ دی تو اللہ کہتا ہے اس وقت ہم سر جکائے پھر یہ منت سماجت کرو گے کہ اللہ دوبارہ بیج تو اللہ نہیں سننے گا اب وقت ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو باز آجو چھوڑ جو برانیاں نیک ہو جو پھر کوئی بات نہیں تم سے جتنے جی چائے گناہ ہوئے اللہ معاف فرمائے موسیقی